اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین اولاد اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے جیسا کہ اللہ نے سورة الشورہ میں کہا اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا اولاد دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی لیکن ہمارا کام اسباب اختیار کرنا ہے ہمارا کام دعائیں کرنا ہے تو اگر کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے تو بجائے مایوس ہونے کے بجائے شکوے شکایتیں کرنے کے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے اولاد ماغنے والی دعاؤں کا آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے اور اس حوالے سے دو تین پیغمبروں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا جائے گا سب سے پہلی دعا جو مشہور دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک لمبی مدت گزری ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اسی سال سے زائد کی عمر ہو گئی لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے اللہ پر ایمان تھا یقین تھا مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما یہ نہیں کہا کہ اولاد عطا فرما کہا نیک اولاد عطا فرما اولاد نہ مانگیں جب بھی مانگیں نیک اولاد مانگیں بیٹا بیٹی کی تفریق کیے بغیر ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا بیٹا چاہیے یہ نہیں کہا کہ اولاد چاہیے بلکہ کہا نیک اولاد چاہیے تو جب بھی مانگیں تو بیٹا بیٹی کی تفریق کیے بغیر اولاد مانگیں اور نیک اولاد اللہ سے مانگیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتاتی ہے دوسری دعا بلکہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی تین دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی ہیں ایک دعا سورہ علیہ عمران میں ایک دعا سورہ مریم میں اور ایک دعا سورة الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ علیہ عمران میں جو دعا موجود ہے وہ کیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام جو ننی سے بچی تھی اور ان کی کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کر رہے تھے تو مریم کے پاس بے موسم کا پھلاتا تھا وہ لاکر کے نہیں جاتے تھے اللہ کی طرف سے آ رہا تھا تو اللہ پر ایمان یقین میں مزید اضافہ ہوا ان کو اولاد نہیں تھی انہوں نے اللہ سے اسی وقت دعا کیا اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے اپنے پاس سے یعنی ان کا ایمان تھا کہ اولاد اللہ ہی دے سکتا ہے اسی لئے کہا ایک نیک ذریت ایک نیک اولاد دے دے بے شک تو دعاوں کو سننے والا ہے تو یہ سورہ علی عمران میں ان کی دعا اللہ نے ذکر کی ہے پھر آگے بڑھے تو سورہ مریم میں اللہ نے ان کی دعا ذکر کی فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ یعنی حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّةِ انہوں نے اللہ سے دعا کیا اور اس سے پہلے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں میں بولا ہو گیا ہوں ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں میری عورت مجھے باج لگ رہی ہے لیکن اس کے باوجود وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةِ اے اللہ میں تُس سے دعا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا پھر انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے لہٰذا تو مجھے ایک ولی دے دے یعنی ولی صفت اولاد سے نواز دے جو نیک ہو اچھا ہو پاکیزہ ہو بہترین ہو اے اللہ اسے اولاد دے دے پھر آگے بڑھے سورة الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے انہی کے دعا ذکر کی ہے کہا وَزَكَرِيَّ اِذْنَادَ رَبَّهُ اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور پکارتے ہوئے کہا رب لا تذرنی فرد وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے اے اللہ مجھے وارث دے دے یہ دعا انہوں نے مانگی اور پھر اللہ کہتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول کی وَوَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا اور ہم نے ان کو يحییٰ نام کا لڑکا دے دیا تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے محبت سے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ پورے جو ہے عقیدہِ توحید کی مضبوطی کے ساتھ اللہ سے ہر حال میں مانگتے رہیں اللہ رب العالمین دینے والا ہے مزید ایک دعا جو مومنوں کی عباد الرحمن کی رحمن کے بندوں کی دعا اللہ نے ذکر کی ہے سورة الفرقان میں اللہ کہتے ہیں یہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے اولاد کے لئے اور اسی طریقے سے جوڑے کی اچھائی کے لئے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِيُنْ وَجْعَلَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہ دعا وہ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں جن کے پاس اولاد ہیں وہ اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں نیک بنانا چاہتے ہیں تب بھی وہ لوگ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور وہ لوگ بھی جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ لوگ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کیا مطلب ہے رَبَّنَا حَبْلَنَا اَيْلَّا تُو ہمیں دے مِنْ اَزْوَاجِنَا ہمارے جوڑوں میں سے وَدُرِّيَّاتِنَا اور ہماری ذریعت ہماری اولاد میں سے اے اللہ تُو ہمیں عطا فرماء رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَدُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن آنکھوں کی ٹھنڈک ان سب کو ہمارے لئے بنا دے یعنی اے اللہ یعنی ہمارا جوڑا چاہے بیوی ہو یا شوہر ہوئے اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ایسے ہی ہمیں اولاد دے کر کے اے اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے تو جن لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد کی نعمت چاہیے تو اللہ ہی سے ماغے اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا نہیں ہے دنیاوی اسباب و وسائل اختیار کریں دوائیاں کرائیں علاج کرائیں لیکن رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو اسی سے ماغتے رہیں وہ چاہے تو دوائیں اثر کریں وہ چاہے تو دوائیں اثر نہ کریں وہ چاہے تو بنا دواؤں کے ہی سارا کام ہو سکتا ہے ایمان یقین کے ساتھ اللہ سے ماغتے رہیں ان ساری دعاؤں کا احتمام کریں رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنکا ولیہ رب حبلی من لدنکا درریتا طیبا انکا سمیع الدعا رب لا تدرنی فردا وانتا خیر الوارثین ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آعین وجعلنا للمتقین اماما بہت سے لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں اولاد ماغنے کی کیا دعا ہے تو یہ دعائیں قرآن کے حوالے سے ذکر کی گئی ہیں اس کے علاوہ اپنے الفاظ میں جس طریقے سے آپ چاہیں اللہ سے ماغ سکتے ہیں اللہ ہر قسم کی دعاؤں کو سننے والا ہے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں